بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کا پروسیجر کیا ہے کولیفیکیشن کیا ہے ایج لیمٹ کیا ہے آن لائن اپلیکیشن فارم جو ہے وہ کیسے فل کیا جائے گا میں آپ کو ایک ڈمی فارم فل کر کے دکھاؤں گا اس میں اس کا آکاؤنٹ کیسے بنے گا کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے آپ کی جتنی بھی کیوریز ہوں گی انشاءاللہ وہ سب ہی کیوریز اس ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی ڈسکس کر لی جائیں گی اس کے علاوہ ان کی جو پالیسی آئی ہے جس پالیسی کے تحت یہ آپ جو لوگ ہیں لیجیبل ہوں گے یا اس میں کتنی پرسنٹیج پر پاس ہے ان کا سیلیبس کیا ہے اور آپ کی سیٹس کیا ہیں ڈسٹک وائز ان کا بھی اوورویو ان کی پالیسیز کا اوورویو آن لائن اپلیکیشن فارم کا مین کمپلیٹ پیکیج ہے آپ کی جتنی بھی کیوریز ہیں آپ کی جتنے بھی کوسٹینز ہیں آپ کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ سارے کوسٹینز ساری کیوریز جو آپ کی ہیں وہ اس میں ڈسکس ہو جائیں گی آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ لاستک دیکھنی ہے تاکہ آپ کا جو بھی کوسٹین ہو وہ انشاءاللہ کسی نے کسی حصے میں وہ ڈسکس کیا جائے گا ہر کوسٹین جو ہے اس پوائنٹ پر ڈسکس کیا جائے گا جیسے ایڈیوکیشن کے حوالے سے ڈاکومنٹس کون سے ہیں حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوں گی میں آپ کو بتا دوں گا چالان فارم کے حوالے سے جتنی بھی باتیں جب چالان فارم ہم پرنٹ کریں گے یا اپلوڈ کریں گے اس وقت آپ کو بتا دی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی جتنی کیوریز ہیں آپ کی اس میں کور ہو جائیں گی سب سے پہلے ہم سوڑا اوورویو دکھ لیتے ہیں ان ایڈورٹائزمنٹ کا تو یہ گورنمنٹ آف سندھ کی ہیں انہوں نے فلحال تو لکھا ہے پیورلی آن ٹیمپری بیسز بٹ لائکلی ٹو بی کنفرمڈ تو اس کو ہم کنفرم ہی مانیں گے یہ گورنمنٹ کی جابز ہیں پرمنٹ جابز ہیں ہمیشہ جو پرونشل گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ پہلے جو ہے پیورلی آن ٹیمپری بیسز پر اٹھاتی ہیں پھر اس کے بعد کچھ ٹیم کے بعد ان کو کنفرم کر دیا جاتا ہے تو اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے مارک شبیس دو ہزار اکیس ہے آن لائن اپلیکیشن فرم کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ سیبا یا اس ٹی ایس جو ہے وہ لے رہی ہے ایڈوکیشن ان لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کو دیا گیا ہے یہ پروجیکٹ ان میں جو پوسٹیں ہیں وہ ہیں جے ای ای ایس ٹی بی پی ایس فورٹین کی اور پرائیمری سکول ٹیچر پی ای ایس ٹی کی تو جے ای ایس ٹی کی کتنی پوسٹیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا جب آپ اپنی اس میں ڈسٹک وائز یا یو سی وائز اب جب پوسٹوں میں جائیں گے تو آپ کو باتہ لگ جائے گا کہ جے ایس ٹی میں کتنی پوسٹیں ہیں آپ کی یو سی کی اور پی ایس ٹی کی کتنی ہیں ان کا جو اسکیل ہے بیسک اسکیل وہ بی پی ایس فورٹین ہے تو یہ ابھی ان کا اپگریڈ بھی ہو گیا ہے تو چودہ گریڈ کی پوسٹیں ہیں یہ تو اس میں جو کولیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ گریجوئیٹ ہونا ضرور یہ جائیس ٹی کی لئے گریجوئیٹ مینز کہ آپ کے پاس بی اے ہے بی قوم ہے بی اے سی ہے بی بی اے ہے آپ کے پاس گریجوئیشن کی کوئی بھی ڈگری ہے مین آپ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ نے کوئی ڈگری کی ہے دو سال کی چار سال کی تو آپ اس میں ایلیجیبل ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یا ایکیوئیلنٹ ڈگری فورٹین یورس آف ایڈگیشن بی اے بی قوم بی اے سی بی بی اے ایم بی اے ایم کوم ایم اے سی ایم بی اے ایم پی اے جو بھی آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن کم از کم گریجوئیٹ مین فورٹین یورس ایڈگیشن چودہ سال آپ کے پاس یورس ایڈگیشن ہونی چاہیئے تو آپ اس میں ایلیجیبل ہیں having at least ففٹی پرسنٹ مارکس اور ایکیوئیلنٹ فرام ان ایشی سی ریکنیز یورس ای مین آپ کی جو مارکس ہیں اس میں کم از کم پچاس پرسنٹ مارکس ہونی ضروری ہیں آپ کی کس میں گریجوئیشن میں اگر آپ ماسٹرز ہیں مثال کے طور پر اور آپ کی ماسٹرز کی جو مارکس ہیں وہ فورٹی فائی پرسنٹ ہے فورٹی ایٹ پرسنٹ ہے لیکن آپ کی گریجوئیشن کی جو مارک ہیں وہ ففٹی فائیو ہیں اس کے بعد سکسٹی ہیں سیونٹی فائیو ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں آپ بھلے اس میں ماسٹرز کی کیونکہ اپنے کی ریکوائیڈ ایڈوکیشن جو ہے وہ گریجوئیشن ہے تو پچاس پرسنٹ مارکس آپ کی ہونی چاہیئے اور آپ اپنے گریجوئیٹ ہیں تو آپ اس میں ایلیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آل ڈسکس آف سندھ وہ آپ ڈسکس کی کوٹہ دیکھیں ایج لیمٹ جو ہے اکیس سے تیس سال ہے جنرلی اس کے علاوہ ایج ریلیجیشن گورنمنٹ آف سندھ کی جو وہ الگ ہے پندرہ سال کے لیے تو آپ مثلا پینتالیس سال تک فورٹی تری ایس تک فورٹی تری ایس تک جو ہیں آپ اس میں ایلیجیبل ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور جو پی ایس ٹی کے لیے ہیں اس میں بھی وہی چیزیں انہوں نے مانگی ہیں بی بی ایس فورٹین کی ہیں گریجوئیٹ ہو آپ بی ای بی ای بی ای جو بی ای ای پچاس پرسنڈ مارکس ہونی چاہیے آپ کی بی ای میں اگر آپ کی انٹر میں کم ہے تو کوئی ایش نہیں ہے لیکن آپ کی جو ریکوائیڈ ای ایڈیوکیشن ہے اس میں فورٹی پیسنڈ جو ہے وہ ہونا لازمی ہے تو اس کی ایج لیمیٹ وہی ہے اکیس سے تیس سال تک تھوڑی اس کا گائیڈ لائنز جو اپلائی کرنے کی آپ کو ایک آور بی بتا دیتا ہوں لیکن جب ہم فرم فیل کریں گے اس میں تو آپ کو وہاں سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کر لوں گا میں ہے تو اپلیکیشن جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے آلنائن اپلیکیشن فارم جو ہے اپلیکیشن فارم تو اپلیکیشن فارم دے دوں گا آپ داریکٹ آپ کی اس میں ڈسکرپشن میں اگر آپ وہاں سے نیٹ سے نہیں مل رہی تو آپ ڈائریکٹ ویڈیو ڈائریکٹ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کیسے اپلائی کر نا ہے آپ کو بتا دوں گا اس ویڈیو میں اور ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیئے آپ کو سکین کر کے اس کین میرز کہ آپ کو فوٹو نکال 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 جس بھی چیز میں لیکن وہ فوٹو یا جو بھی آپ کی بائیو ڈیٹا ہے جیسے پون فارم اس میں ہو گی تو وہ کلیر ہونی چاہیے تو آپ نے کیا کیا اپلوڈ کرنا ہے اپنے 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 میٹرک 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 دو میٹرک کی اور گریجویشن کی میٹرک پکا سرٹیفیک نہیں ہے تو آپ پاس سرٹیفیک ہوگا یہ تو لازمی چیزیں ہیں آپ بور سے بھی نکل سکتے ہیں اگر میٹرک اور گریجویشن جیسے بھی اپنے پاس آؤٹ کی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف بوت میل یا فیمیل جو بھی ہو لڑکی ہو یا لڑکا ہو ان دونوں نے فوٹو تو لگانا جی لگانا ہے اس میں بیگ گراؤنڈ جو ہے وہ بلو یا وائٹ ہونا چاہیے فوٹو کے بیچے جو بیگ گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بلو یا وائٹ ہونا لازمی ہے اپنا دو می سائل جو ہے سکتے آپ کا اپنا دو می سائل ہو لازمی ہے اس کے بعد پی آر سی پی آر سی کے دو فارم ہوتے ہیں سی اور ڈی سی فارم جو ہوتا ہے وہ اگر دو می سائل بنوایا تو آپ کے پاس پی آر سی بھی بلکل ہو گی تو وہ بھی آپ نے کیا کرنا سکین کرنا یا مبائل میں لپ ٹاپ میں آپ جس سے بھی اپلائے کر رہے ہیں تو آپ اس میں صافٹ فارم میمین آپ کے پاس ہونا لازمی ہے ان کیس آف ڈی سی بلیٹی وہ لوگ جو ڈی سی بل ہیں دیس اپلائے کر رہے ہیں تو ان کا اسی این ای لوگو اس میں دیا جاتا ہے گورنمنٹ پاکستان کی جانب سے نادر آکے جو فارم ہوتے ہیں کارڈ والا اس میں وہ لوگو بنا ہوتا ہے ویل چیئر کا تو وہ اپنے وہ فارم ویل چیئر کیلئے نظر آنی چاہیے وہ اس میں اپلوڈ کرنا ہے اپنے فلال سکن کر کرنا ہے دو میسائل دیں گے وہ آخر تک وہ ہی رہے گا آپ کا چینج نہیں ہو گا یہ اپنے چیزیں یاد رکھنی ہے اپلیکیشن پی ایس ٹی اور جی ای ای ایس ٹی کے لیے یو سی بیسس پہ ہوں گی سبجیکٹ آف اویلیبیلیٹی آف پوس اسکول جو ہیں آپ کی یو سی میں کتنے ہیں ان کی جو یو سی میں اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں اس میں کچھ اور بینیفٹس بھی ہیں جب ہم ڈسکس کریں گے پولیسی پہ تو آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی یو سی میں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کی پولیسی دوہزار اکیس میں آئی تھی اس کو یہ کلیے لکھا ہو ہے جو ڈسی بل ہیں وہ پڑ سکتے ہوں بات کر سکتے ہوں اور وہ لکھ سکتے ہوں بلیک بورڈ پہ وہ ڈسی بل جو ہیں اگر وہ لکھ نہیں سکتے پڑ نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے تو وہ لگ نہیں ہے وہ خودی سی با جو جو بھی ہے وہ لے گی ان کا کام ہے یہ پاسنگ ریٹن یہ سمپل وہ چیز ہے کہ آپ نے اگر ٹیس پاس کر لیا تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو نقری دی جائے گی ٹھیک ہے یہ سمپل چیز ہے اس کے بعد ہے ٹی ای ٹی ٹی منز کے آپ کو پیسے نہیں دی جائیں کہ ٹیس دینے کے انٹرویو دینے کے لیے آپ کو اپنا خرچہ ہوگا پورا اور اس سمپل چیز ہیں ساری سات سو کا چالان ہے سوری یہ تھوڑی چیز میں بتا دوں در ویسے چالان کا جب ہم ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا سات سو کا چالان ہے یہ پیسے واپس نہیں ہوں گے آپ نے چالان ای بی میں کسی بھی برانچ میں پاکستان میں آپ جمع کرا سکتے ہیں اب مثال کی طور پر سکھر کے ہیں سانگھڑ سے تو کوئی اشیو نہیں ہے سانگھڑ کی کسی بینک میں اگر ای بی ای میں آپ اپنا چالان پہ کر دیں گے تو کوئی اشیو نہیں ہوگا کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ میں کھر خراچی میں رہ 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 ہوں تو کیا مجھے چالان وہاں پہ فیل کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے شبیس لاس ڈیٹ ہے امپورٹنٹ یہ ہے اپلی جو ڈیگری کی کمپلیشن ہے ایسے نہیں کہ آپ گریجوشن چل رہی ہے آپ کا ریزلٹ نہیں آیا آپ نے اپلائے کر دیا وہ اپنے ریزلٹ نہیں ہے جن کا ریزلٹ نہیں آیا اگر آپ کے پاس ڈیگری ہے آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے آپ پاس ہیں اور آپ کی فیفٹی پیسنٹ مارکس ہیں تو آپ پیسے بھی ضائع نہ کریں اور اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں یہ دوسری چیز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی کمیونی کیشن ہوگی موبائل نمبر کے ثرو ہوگی آپ نے وہ موبائل نمبر دینا ہے جو آپ کا کھلا ہوا ہو اور کسی اور نیٹ ورک پہ کنورٹیڈ نہ ہو کیونکہ کنورٹیڈ نیٹ ورک پہ موبائل جو ہوتے ہیں ان پہ میسیجز نہیں آرہے آج کل تو اس لئے آپ نے وہ نمبر دینا ہے جو کنورٹیڈ بھی نہ ہو اور دوسرا کھلا ہوا موبائل نمبر ہو کیونکہ ساری کمیونی کیشن جو ہوگی تیس کے حوالے سے انٹرویو کے حوالے سے اسی نمبر پہ کی جائے گی اور اپنے غلط انفرمیشن نہیں دینی اگر اپنے غلط انفرمیشن دی اور کہیں پہ بھی ان کو لگا سرویس بھی لگا تو وہ آپ کو نوکری سے نکال دیں گے دوسرا آپ کے خلاف جو ہے اس کے طے ہوگا لیمٹ اکیس سے تیس سال تک اور ایجرل ایکسیشن جو ہے تیرہ سال ہے کہیں پندرہ سال کا لکھا ہوا ہے تو پھر بھی دیکھ لیں نیو نوٹیفکیشن وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کمنٹ میں آپ کو بتا دوں گا اس دوں گا کہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار اکی سی 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 تو یہ میں چیز جو ہم جو اس وقت پوسٹ آئی ہیں اس کے بارے میں ڈس کس کریں گے تا کہ آپ کا جو میجر اشیو ہے پی ایس ٹی کے لئے کوٹا ہے وہ uc basis کی کوٹا نہیں ہے اس کے بعد پوسٹ جو ہے پرائمری کی شیل بی فیل بائی اپوائنٹ منٹ آف پرسن ڈومی سی ٹھیک ہے اور ان کیس نمبر آف کینڈی ایس سرم پارٹکول سی سی اگر ایس ہوتا ہے کم نمبر کم لڑکے پاس ہوتے لیکن آپ کی نزدیک والی uc میں تنی پوسٹ ہیں وہاں کے لوگ زیادہ پاس آؤٹ نہیں کرتے تو آپ کو چانس ہوگا کہ آپ اس uc میں چلے جائیں گے اور آپ پر فیور مل جائے گی تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ uc کو مختلف بارڈرز لگتے ہیں اگر ایک uc ہے اس کو تینوں جگہ سے مختلف uc لگتی ہیں uc one ہے uc two ہے تو اس کو three اور four لگتی ہے تو three اور four والے دونوں جو ہیں ان کی بھی میرٹ بنے گی پھر اس حساب سے ان کے انڈکشن uc one میں ہوگی تو نیبرنگ uc کا وہ ہوگا وہاں سے فل کیا جائے گا یہ دو چیزیں تھی اس میں بہت اہم ps میں جو آپ نے دیکھ لینی تھی اور میں نے آپ کو سمجھا دیا ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کوئی سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی یہ وہ سولہ میں ہوگی پھر سترہ میں ہوگی اور ایسے جو سب ان کا گورنمنٹ کا رول ہوگا ان کو فالو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ان کا ٹیسٹ کے لئے انہوں نے کلیر لکھا ہے کہ جو ان کی ٹیسٹ ہے ان در رکرمنڈیشن آف کمیٹی ٹیسٹ بل بی کنڈکٹیڈ این تھری میجر پارس جنرل سائنس ان میتھمیٹکس انگلیش مدھر ٹنگ سوشل سائنس سوشل سٹیڈیز انکلیوری اسلامیات مدھر ٹنگ میں یہ ہے کہ اردو والے لوگ اردو میں اور سندھی والے لوگ سندھی جو ان کی مدھر ٹنگ ہے اس میں اپ ٹیسٹ سمیات بھی شامل ہوگی اس کے علاوہ جو جی ایسٹ کی پوسٹ ہیں بی ایس فورٹین کی اس میں بھی رول جو ہیں وہ ہی سیمی رول ہیں میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا میں اس میں ایک چیز اور ہے کہ ریکیرمنٹ آف سبجیک بیس آف سوری in view of acute shortage of the competent JST there is a need to recruit teachers who possess basic knowledge about general science mathematics and computer science english and capable to teach the language and literature of their mother 10 اس کا تھوڑا جو ہے وہ syllabus ہوگا اس میں بہت سی چیز ہیں computer science ہے اس میں language and literature ہے اپنی mean grammar کا زیادہ focus ہے ان میں JST کے لیے ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے آپ overview دیکھ لینا ہے اس کا میں سیمپل چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی eligibility criteria میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ graduate ہو چاہیے age limit جو ہے وہ disqualification کیا ہے کہ اگر آپ نے 55% سے marks کم لی تو آپ fail تصور کیے جائیں گے according to policy پالیسی لکھا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے closing date کے بعد بھیج دیا تو آپ بھی eligible نہیں ہوں گے اگر کوئی بندہ qualification cnac domicile پیاس اگر کسی کے پاس qualification نہیں cnac نہیں domicile نہیں بنا ہو پی آرسی تو اس میں eligible نہیں اپلائن نہیں کر سکتا اس کا disqualify ہو جائے گا ریجیکٹ ہو جائے گا رول کیا ہے ان کا department کا وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں committee کیسے بنے گی third party کا رول ہے mean sts کا جو یا سی سکروں آپ کے ساتھ یہ مختلف چیزیں ہیں physical challenge persons mean disable quota پہ ہوں گے ان کا کیا procedure ہوگا minority کی 5% quota ہے وہ کیسے deal کی جائے گی یہ ساری چیز میں لکھی ہو ہے woman کی جو quota ہے وہ کی ساری چیز ہیں اس میں توڑا لکھا ہوا ہے آپ اس کو بھلے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اسی سے related بھی تو آپ مجھے comment کر پوچھ سکتے ہیں format of written test to discuss کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم online application form کے طرف چلے جائیں گے سائنس کی 20 mathematics کی English کے 20 marks ہیں mother tongue جو آپ کی سندھی ہیں اور دوس میں 20 social studies کی 20 اس میں اسلامیات بھی included ہے اور passing کریٹیریہ سب کی کیا ہے 45 پرسنٹ ہے تو کم از کم آپ نے 45 پرسن marks جو ہیں ایک ایک portion میں اٹھانی ہیں اگر 20 پرسنٹ کا ہم 50 پرسنٹ نکالتے ہیں تو آپ کی بن جاتی ہیں 10 marks تو اس کا 45 پرسنٹ اگر نکالیں گے ہم تو اس میں ساڑھے 8 یا 9 marks سمجھ لیں آپ نے کم ایک ایک سبجیکٹ میں میت میں 9 marks سائنس میں انگلش میں مدھر تینگ میں اور social studies میں جو آپ نے 45 marks لینی ہے اور aggregate جو ہے 55 پرسنٹ ہونا لازمی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اپنے 55 سے اوپر marks ہو ایک تو آپ کی اور دوسرا آپ کی سبجیکٹ میں 45 پرسنٹ جو ہیں وہ ہو نا لازمی ہیں تو آپ اس میں پاس کر جائیں گے فیل تصور 20 جنرل سائنس کے انگلیش کے 20 مدر تنگ آپ کی سندھی یا اردو جو بھی ہے 20 اس کے اور سوشل سٹیڈیز کی دس marks ہوں گی اس میں 55 پرسنٹ ہے تو اگر اپنے 55 marks لی اور ہر پورشن میں 45 marks لی تو آپ اس میں لی جائیں اچھا علاوہ 4 marks ہوں گی وہ 4 marks کا جو issue ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ 55 سے کم آگئی تو پھر آپ کہ چار میری 8 ہو جائیں گی اور میں اس میں پاس ہو گیا بلکل ایسے نہیں اپنے تیسٹ تو پاس کرنا ہے 55 سے اس کے بعد جب آپ کی merit بنیں گی جائیں گی ای ڈی دو سال کی اس میں دو marks ہیں ای میڈ ہے دو سال کی دو marks ہیں اور بی ای ایک سال کی اس کو ایک mark ہے تو یہ باقی چیزیں سمپل ہی ہیں جن کو اتنا اہم نہیں سمجھ تھا جن لوگ کو ضرورت ہے بل پڑھ لیں اس کو کوئی ریپلائے کر دوں گا اب اپنے اپلائے کیسے کرنا ہے ہم جائیں گے اس کی اس کی اس کی میں لنک دے دوں گا آپ کو ڈائریکٹ یہاں بھی جائیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ادورٹائزمنٹ for the post of jst and pst bs 14 school education literacy department government of sin میں view all docs کریں یہاں پہ مل جائے گا اگر آپ apply online پہ کلک کریں گے یہ ادورٹائزمنٹ کھرنی ہے یہاں ادورٹائزمنٹ جو نے ڈسکس کر چکے ہیں ریکرمنٹ policy جو میں نے آپ بتائی وہ یہاں سے آپ ڈسکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میں اس کو ڈائریکٹ لنک دے دوں گا جن کا نہیں بنا ہوا تو وہ کیا کریں گے اس میں نیچے جا create an account پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ہم create an account میں ایک dummy form بنا رہا ہوں ہیں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہم کوئی بھی نام لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پہ ہم سمجھانے کے لیے آپ نے اپنا original cnc دینا ہے perfect دینا ہے یہ غلط دے دیا آپ کا فارم پورا جو ہے غلط بھرا جائے گا یہ change نہیں ہوگا یہ اپنے یاد رکھنا ہے کیسے نہیں کہ آپ نے غلط دے دیں اور آگے جا کے کیونکہ میں اپنی سکھا رہا ہوں اس لئے میں نے غلط لکھا ہے ورنہ ادرویز میں اپنا جو موبائل نمبر جو ہے وہ آپ نے پروپر لکھنا ہے میرا نمبر ہے جو بھی نمبر ہے جس پہ آپ کو اٹی پی کوٹ آئے گا موبائل نمبر کے سوا آپ کا جو اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فل نہیں ہوگا آپ جیسے موبائل نمبر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو کہے گا ایمیل ایڈریس اگر آپ کے پاس ایمیل ایڈریس ہے جنہوں کے پاس ایمیل ایڈریس نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو چھوڑ دیں اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے موبائل نمبر ہونا آپ کے پاس لازمی ہے اس پر کیا کریں سینڈ اوٹی پی کوڈ اوٹی پی موبائل پہ آ جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے آپ جیسے اس پر کلک کریں اس پر سینڈ اوٹی پی کوڈ یہ کہہ رہا آپ کے اوٹی پی کوڈ بھیج دیا گیا ایک منٹ کے اندر اپنے کوڈ یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے جو بھی کوڈ آئے گا میں یہ کوڈ آیا میں یہ لگا دوں گا اگر وہ کوڈ اسے میچ کرے گا تو ہم کریئٹ ایک 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 جائے گا ہم ٹرائے کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ میں اس پر ایک 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 بنایا ہوا ہے صرف آپ کو سمجھانے کیلئے میں بتا رہا تھا تو میں آپ سائن ان والے پیج پہ لکھے جاتا ہوں جہاں پہ ہم سائن ان کریں گے